ہاں جی اسلام علیکم کیا برچال ہے میرے پیارے بہن بھائیوں کے اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش رکھیں چینل میں نئے ہیں یا پرانے ہیں جو بھی ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجئے گا ناکوش رہیے گا اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش رکھیں آبار رکھیں ہمیشہ مسکراتے رہیں آج ہم نے بنانے مطل بلا تو اس کے لئے پھر ہم نے سوچا ہے مطل بنانے ساسب میں نے کہا مطل چھیلو ساسب آپ سے کفشپ کر دی جائے اسی طرح بات کرتے ہوئے کوئی اچھی بات انسان کوئی اللہ کی بات بھی انسان دوسرا تک پہنچا دیتا ہے تو ساسب کام بھی ہو جاتا ہے اور سنائے سب ٹھیک تھا کہ اللہ پاک آپ سلامت رکھیں حیروہ کیت رکھیں یہ ہزانہ پکانے کا ہی مسئلہ ہوتا ہے جناب آج کیا پکایا جائے آج کیاڑا جاڑا جائے کبھی کچھ کبھی کچھ ہے کبھی جو ہم پکاہ لیں کسی کو پسند نہیں آتا کبھی کسی کو پسند نہیں آتا آج اس کی ہے کہ آ سیک ہے سب کی آ جو..., مطل بلاوydا پکا کناؤ آج خمین مثلاً، ہمیں چیز چیز دیا مطل ہم چیز مہنگی ہوئی ہے ہر چیز مہنگی ہوئی ہے آپ کو سمجھ نہیں آتی آپ بزار جاتے ہو آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے لینا کیا ہے پیسے جو ہے ایک وقت ہوتا تھا کہ پانچ سو آپ لے کے جاتے زب تو کافی سارا سوزا لے جاتے تھے اور آج کل پانچ سو آپ لے کے جاتے ہو پتہ ہی جلتا ہے پانچ سو ہوتا ہے کتے کتے نا ہے سمجھ نہیں آتی بندے ہوں بندہ سوچی پہلند ہے مجھو چکے کہ ہم تھی رہی تکین آلی لگائی ہوئی ہے اور اپنا اپنا جو ہے سب نے قانون نافذ کیا ہے کوئی اگر پیچھے سے ایک بل فرز اگر پیچھے سے ہمیں ان کو چالیس رو پی کے چیز مل گیا بل فرز پیچھے سے چالیس رو پی کے چیز مل گیا انہوں نے اسی رو پیگی بھیجی ہے یہ تو حالات ہیں تو انسان بچارہ غریب بندہ پیس رہے مظلوم جو ہے بچارہ پیس رہے یہاں کا دکھاندار اور ہمارا چھوٹے سے چھوٹا ریڑی والا بھی بہی ماں ہے چس ہم سکتین جانے چھوٹے سے چھوٹا ریڑی والا بھی ہے وہ بھی اتنا بہی ماں ہے آپ کو داؤ 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 کہی رہی نا ہاں پجابیچ بولنے وہ بھی تو داؤ لگا جاتا ہے وہ بھی آپ کو داؤ لگا جاتا ہے تو اس طرح آپ ذرا سا خیالنا نا کہ جو بھولے بندہ کوئی بھولے بندہ اس کو تو ایسے نوٹ کے نکل جاتا ہے ریڑی والا چھوٹا ریڑی والا اس طرح بھی مانی کر رہا ہے کہ بھر بڑے بزنس میں اللہ ہی حافظ ہے تو حالانا کہ قرآن پاک میں ناپ تول کی اور اس چیز کی لین دن کے لانے میں اتنی سختی اللہ بھاگ نے فرمائی ہے کہ جو ہے آپ اس طرح نجائز لوگوں سے مناقہ مت کمائیں نجائز مناقہ خوری حرام ہے لیکن ہمارا مسلمان ہمارا مسلمان کیا کار رہے جیسے hi roze روزوں سے پہلے ہر چیز روزوں سے ریلیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈی جیسے سموسا کورڑا اور جناب مشروفات ممن یہ قشوری جس روزے ریلیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈ روزوں میں اور زیادہ ڈبل 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 ڈیٹ کیا ہوتا ہے ڈبل 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 ڈ ان کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے اور نہ ہی ان کو کوئی خدا کا خوف ہے اتنے پیسے بھرکے اگر ہم چیز بھی لے کے آتے ہیں تو پیسے نہیں بھی آپ میرے ساتھ خود ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ پیسے جو ہے نا میں نے کبھی بھی ریٹ کم نہیں کروایا جتنے کا وہ بولتے ہیں نا دکان در میں اتنے کی چیز لیا اگر کل بات نہیں مدھوب میں جل کے یہ بیجتے ہیں اگر چاریس پچاس کماری لیتے ہیں تو کل بات نہیں لیکن یقین ماں نے کم نہیں بھی کروایا نا تب بھی گھر آکے دیکھا ہے نا تو فروٹ ہے تو وہ بیچ میں دو چار انہوں نے گلے سڑے پیس ضرور ڈالے انہیں آیا دیکھا دکھانے کے لیے انہوں نے خوبصورت ہو تروتازہ جو پھند رکھا ہے اور اپنی اگلی طرف سے نا اگلی طرف سے تو وہ ایسے شاپر میں ٹالتے ہیں نا ساتھ ساتھ وہ دو چین چار سڑے پیس ڈال دیتے ہیں تو اوپر ان کو نیچے دبا رکھیں تو اب آپ دیکھیں کیا اس کا ان کو جواب نہیں دینا قیامت کے دن یہ جواب نہیں ہوگا مسلمان کہ ہم اگر ایسا کرے ہیں تو کیا ہم جواب نہیں ہوں گی اللہ کو کس موں کے ساتھ ہم اللہ کے سامنا کریں گے کہ اللہ پاک ہم اپنے بنتوں کو خود ہی لوٹ رہے تھے کس موں سے یہ مطلب ہم اگر اس کے ساتھ زیادتی کرے ہیں تو ہم کس موں سے اللہ پاک کے سامنے جائیں گے کس موں کس موں لے کے اللہ پاک کا سامنا کریں گے کہ ہم یہ کہیں کہ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو ہم خود ہی ٹوٹ رہے تھے اپنے مسلمان کو ہم خود ہی ٹوٹ رہے تھے تو یہ وہی بات ہو گئی نا کہ ہمارے نبی پاک نے فرمایا تھا کہ چودری سدی ہے میری امبت اپنی میری امبت اپنی بہن بھائیوں کا ایک مسلمان ایک مسلمان اپنے بہن بھائی کا ہی تم کا پیاسہ ہو جائے گا مال دولت کے پیچھے جاتی کرے گا اس کا گریبان پکڑے گا خون سفید ہو جائے گا تو آج وہی کچھ ہی تو ہو رہا ہے کیا کچھ نہیں ہو رہا وہی کچھ ہو رہا ہے چار پیسے جس کے پاس زیادہ آ جاتے ہیں وہ ماتھے بے ہم پھرہ رہتے ہیں جو بچارہ قریب ہوتا ہے بہن بھائی ان کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہوتا تو یہ اللہ نے اگر دیا ہے اللہ پاپ نے آپ کو زیادہ دیا ہے تو آپ کو بجائے یہ ہے کہ اس پہ آپ غرور کریں اکڑیں آپ کو اپنے سے نیچے کا خیال رہنا چاہیے اپنے سے نیچے کا خیال رہنا چاہیے اس کو کہ بھی وہ کس حال میں اس کا خیال رہنا لیکن ہر مسلمان جو ہےنا اس کو اپنی بڑی بھی ہے کہ بس میں اپنا پیڑ بھجوں اپنا جو ہےنا کو جانپ کو نہ بھر لوں دوسرا جائے دھار رہے یہ حالات ہوئے ہیں آج کل اللہ پاپ ہمیں بھی ہدایتیں اور جو ایسا کر رہے ہیں ان کو بھی ہدایتیں پر افسوس ہوتا ہے پاکستان پر زوال ہے تو کس وجہ سے زوال ہے ہمارے اسی گندے حمال کی وجہ سے زوال ہے کہ جھوٹ ہیں ہم نے بھئیمانی ہے ہم نے ڈھوکہ بازی ہے ہم نے دے دکھاتے کچھ ہیں اور دے دے کچھ ہیں ہماری زبان کے کچھ ہوتا ہے دل میں کچھ ہے اور ہماری نمازیں ناکس ہیں جوہ زنا اور دلوں میں بغض رشتے داروں آپس میں رشتے دار بھین اور بھائی آپس میں اتنے اختنافات دل میں بغض لے کے چاہرے ہیں اور اتنے برے حالات ہیں کہ نکاح کو چھوڑ کے سنا کو ترجی دی جاتی ہے کتنا مسلمانوں کے ہمارے پاکستان میں جب کچھ ہو رہا ہے اتنے برے حالات ہیں تو بھی زوال تو آئی گئی یہ ہمارے برے عمال کا نتیجہ ہے کہ مسلمان ہم کہتے ہیں یہ حکومت یہ ایسی ہے پہلے حکومت ایسی تھی تو یہ حکومت ایسی ہے ٹھیک ہے جو بھی حکومت کر رہی ہے جو بھی کر رہی ہے اکیلی حکومت کا بھی قصور ہم سب کا بھی قصور ہے پہلے اپنے گرمبان میں ہمیں جھان کر دیکھنا چاہیے کہ ہم مسلمان کیا کریں ہیں ہم مسلمان کتنے پانے ہیں ہمیں ہر انسان کو ہمیں اپنے گرمبان میں جھان کر دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر کیا ہے حضرت موسیٰ نے اللہ پاک سے پوچھا کہ اے اللہ تُو ناراض ہو تیرے ناراض ہونے کی نشانی کیا تو اللہ پاک نے اتمایا کہ جب میں ناراض ہوتا ہوں تو جو حکومت ہوتی ہے وہ جہلوں کو دے دیتا ہوں نہ تجربہ کاروں کو دے دیتا ہوں انسان کو دنے کوئی تجربہ نہیں ہوتا حکومت کا انویں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ چلانی کیسے ہے اور بھارشیں بے وقت کرتا ہوں جب بھارشیں نہیں چاہیتی تب بھارشیں کرتا ہوں اور جو پیسہ ہوتا ہے بینک بیلنس بنا بنو کے رکھ جاتے ہیں اور زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے کل کو ہم مر گئے وہ بینک بیلنس کی سکام کا وہ سارا کچھ جو بچا ہوگا جو آپ نے آنا نا پائی پائی کر کے جوڑا ہوگا وہ کس کام کا وہ بات میں تو دوسروں کی حصے آنا ہے دوسروں نے آپ کا وہ جوڑا پیسہ سکام کرنا ہے تو بہتر نہیں ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے اپنے اپنوں پہ بھی لگائیں اپنے آپ پہ بھی لگائیں اپنے بچوں پہ اپنے رشتہ داروں پہ جو ضرورت مند رشتہ دار ہیں ان پہ لگائیں تو بہتر ہی یہ طریقہ نہیں ہے کہ اپنے آپ ہاتھ سے کر جائیں اور اپنی جنت بنا جائیں تو حضرت موسیٰ نے پوچھا اللہ پاک نے فرمایا کہ جب اللہ پاک راضی ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے اللہ پاک نے فرمایا جب میں راضی ہوتا ہوں تو بھارشی وقت پر کرتا ہوں اور حکومت تجربہ کار لوگوں کو دیتا ہوں اور پیسہ صحیحوں کو دیتا ہوں جو دوسروں پر بھی لگاتے ہیں خرچ کرتے ہیں تو آپ سب سے گزارش ہے کہ جو بھی جو اتنی استقاحت رکھتا ہے کہ اپنے غریب ہمسائے کے یا اپنے غریب رشتہ داروں کی اللہ پاک نے جس کو توفیق دیوی ہے جس کے پاس نہیں ہے وہ تو فیق ہے جس کے پاس ہے اس کا تو فرض کرتا ہے اپنے محلے میں دیکھے کہ کوئی ہمسایا موکھا یا غریب اور ضرورت مند تو نہیں ہے اس کی ہیلپ کرے جو رشتہ دار ہے جو کمزور ہے اس کی مدد کی جائے اصل میں جو ہے نا اپنے پر لگایا جو آپ اپنے ہاتھ سے لگا جائیں گے جو آپ دوسروں پر خرج کریں جو اصل میں جو آپ اپنے ہاتھ سے دوسروں پر خرج کر جائیں گے صدقہ کر جائیں گے حیرات کر جائیں گے کسی کی مدد کر جائیں گے کوئی صدقہ جاریہ اپنے ہاتھ سے اگر آپ نے اللہ پاک نے آپ کو اکنی توفیق دیوی ہے کہ آپ کو کسی پمپ پانی کا لگوا دیتے ہیں کوئی فلٹر لگوا دیتے ہیں کہیں پر تو وہ یا کسی مسجد میں کوئی بھی کام پنکھے لگوا آئے مطلب کوئی بھی اس طرح کا کام چاہیں گے اصل صدقہ وہ اپنا جمع ہوا ہوا وہ آپ کے آخرت میں آپ کے کام آئے گا وہ آپ کے کام نہیں آئے گا جو آپ بینک بیننس یا ہر ہم جو بینک بیننس بنا بنا کر جائیں گے وہ ہماری کام نہیں آئے گا اصل میں کام آیا وہ ہی ہے جو ہاتھ لے ہم دے جائیں گے تو ہمیں اس ویہے کشش کرنی چاہیے کہ اگر ہمارے پاس اتنا ہے کہ ہم کی اپنا اپنے demiچساری کر کے دوسروں کے ضرورت کا بھی خیال رکھ سکتے ہیں اس سے اچھی کوئی بات ہو نہیں سکتی ہماری گلی یہ ساتھ ہے تو اس کی وجہ سے باہر سے شعور پٹاخے کبھی بچوں کا شعور ہے تو آپ ایریٹیڈ ہوں اس کے لیے معصر اور اپنا بہت سا خیال رکھے گا ویڈیو اچھی لگی تو نائک دیجئے گا سٹارٹنگ میں بھی میں نے کہا تھا کہ سبسکرائب کرتے ہیں اور اپی میں کہہ رہی ہوں ویڈیو اچھی لگے لائک کریں اور سبسکرائب کریں اللہ باقی آپ لوگوں کو خوش رکھیں نمازوں کو اپنی نمازوں کا خیال خیال رکھیں اپنی نمازوں کو وقت پہ ادا کریں والدین کا بہت سا خیال رکھیں جن کے والدین مفوت ہو چکے ہیں ان کی محبتی دعا کریں انہیں روزانہ پڑھ کے بخشا کریں اور جن کے ہیں وہ اپنے والدین کی خدمت کریں اور اللہ باقی آپ سب کو خوش رکھیں عباد رکھیں اجازت دیجئے اللہ حافظ